ہیلو فرینڈز میں ڈوکٹر ایمار چوہان آج کی سیریز میں میں لے کے آیا ہوں بیلز پولسی فیشیل پولسی مو کا لکوہ اور اس کے لیے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈیٹیل میں کہ اس کے لیے ہمیں کون کون چی اکسرسائیز کرنی ہے اور کیا کیا اس کے اندر رہتا ہے اس کے اندر ہم شروع کرتے ہیں اکسرسائیز اور ان اکسرسائیزوں سے بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے بہت جلدی ریزلٹ آجاتا ہے ہفتے میں ہمیں ریزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تین مہینے تک ہمارا بیلز پولسی ٹھیک ہو جاتا ہے موں کا لکوہ جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو آئیے ہم اکسرسائیز شروع کرتے ہیں اس کے اندر جیسے کی مان لیا کہ آپ کا یہ والا رائٹ سائیڈ والا فیس میں پروبلم آئی ہے ایدھر کی ہماری جو نرو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی انفلامیشن سوجیس آئی کسی بھی کارن سے اننون کارن ہوتے ہیں اس کے کئی باری پتہ نہیں لگتا ہمیں کوئی انجری ہو جاتی ہے تو بھی ہو جاتا ہے کوئی ہمارے وائرل وائرس کچھ بھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جو ہے ہرپک جوسٹر کافی سارے وائرس ہیں ان کی وجہ سے بھی بیلز پولسی ہو جاتا ہے ہمارے کوئی فلیو ہے کولڈ ہے اس کی وجہ سے بھی کان کے اندر کوئی پروبلم ہے تو بھی تو انمون سا رہتا ہے اس میں ایک نہیں کہا جا سکتا کہ بھی ایک پروبلم کی وجہ سے ہی یہ بیلز پولسی یا فیشل پولسی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم اکسرسائز کریں گے اور اکسرسائز سے ہم پروپر ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں تو نمبر ایک اکسرسائز یہ ہمارا ادھر کا بیلز پولسی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ اکسرسائز کرنی ہے ہمیں اوپر کی طرف اپنے یہ بھویں جو ہیں یہ اوپر کو لے کے جانے ہیں پر اس کے اندر یہ لٹکا رہے گا کیونکہ بیلز پولسی میں یہ اوپر نہیں اٹھے گا اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس فنگر کی سپورٹ لیں گے اس سپورٹ کے ساتھ ہم کریں گے کیونکہ یہ تو اٹھی جائے گا اس سائیڈ سے تو کوئی دکت ہے نہیں تو یہ تو پورا اٹھے گا پر یہ ادھر کا اٹھ نہیں پائے گا اس میں یہ لٹک جاتا ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے ہے اس انگلی سے اس فنگر سے اپنے کو اوپر اٹھانا ہے اور اس والے کو جو ایسپورٹ دے کے ہمیں نیچے کی طرف پریسر دینا ہے یہ اس سے ہمیں اوپر اٹھانا ہے اور اس سے ہمیں نیچے کی طرف ہمیں رزسٹنس دینا ہے پریسر دینا ہے تاکہ ہم روک کے اس کی اور طاقت بڑھے گی تو اس کی بھی بڑھنی شروع ہو جائے گی نیکس اکسرسائز دوسری اکسرسائز ہم اس پہ کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہماری جو اس سائیڈ کا جو ہو جاتا ہے اس کے اندر آنکھ جو ہے ہماری آئیز جو ہے وہ پروپر بند نہیں ہوتی وہ کھلی رہتی ہے تو اس کے اندر وہ اس ٹائپ سے رہتی ہے جب ہم کروا کے دیکھتے ہیں تو وہ ایسے رہے گی یہ بند رہے گی اور یہ ایسے کھلی رہتی ہے پروپر بند نہیں ہو پاتی تو اس کے لیے ہمیں اکسرسائز کرنی ہے کی اس سے تو ہمیں ریزیسٹینس دینا ہے بند کیونکہ یہ تو پوری ہو جائے گی اس پہ اور ریزیسٹینس دیں گے اور اس سے ہمیں کوشش کرانی ہے اس کے لیے اس کے لیے یہ یعنی ہمیں پورا جور لگانے کی کوشش کرنی ہے اس میں اور اس کے اندر کیا ہے کہ ہم اس کو جو پریسر ہم دیں گے جس سے تھرو ہم لے کے آئیں گے اس کو ایسے کریں گے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ساتھ سیکنڈ اس کو ہولڈ کرنا ہے اور اس کو ٹوینٹی ٹائمز بیس بار کرنا ہے اور دن میں اس کو تین بار کرنا آئیں اکسر سائزوں کو اب ہم تھرڑ اکسر سائز کیا کریں گے ہم کیونکہ اس کے اندر ہمارا ایک سائٹ کا لیپ جو ہے وہ پروپ پر جاتا نہیں ہے اس کے اندر کیا رہے گا کہ پانی بھی اگر ہم پیتے ہیں تو وہ سائٹ سے نکل جاتا ہے پانی پییں گے پروپ پر نہیں ہے اس کے اندر ہم سمائل فیس کریں گے تو بھی ہمیں جو ایک سائٹ سے ایسے چلا جائے گا اس ٹائپ سے اس میں رہتا ہے تو ہمیں اس کی لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اس کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے ایسے یعنی آپس میں دونوں ہوتوں کو کر کے آپس میں دبانے ہیں دونوں ہوتوں کو اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پورا بولنا ہے اس کے اندر او ای اب کیا رہے گا کہ یہ پورا جائے گا نہیں تو اس کے ساتھ ہمیں لے کے جانا ہے اور اس کو ہمیں ادھر سے روکنا ہے او ای او ای یہ ایکسرسائز ہم اوٹ کے لیے کریں گے اور اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے ناک کو اوپر چڑھانا ہے جیسے ہم ایسے کرتے ہیں نا اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ جیسے یہ تو پورا چڑھ نہیں پائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ادھر سے تو اس کو ایسے روکنا اور ادھر سے چڑھانے کی بھی کوشش کرنی ہے تو یہ کریں گے اور اس کے بعد میں ہمیں کرنا ہے کی کوئی چنگم ہے کوئی ایسی چیز لے لی اس کو گٹکنا نہیں ہے جو میٹھا پن جو اس کا آئے گا اس کو تھوک دیں گے اور اس سائٹ کی ہم جو ہماری جاڑ ہے ہماری جو ان کے نیچے ہم لیں گے اور ادھر سے اسے رکھتے ہیں اس کو ایسے اس کو چبائیں گے نمبر نیکس ایکسرسائز ہمیں بیلون فلائیں گے بیلون کو لیا گوبارے کو گوبارہ لے کے اس میں ہوا بھرنی ہے اس میں اور ہمیں پانی پینے کا طریقہ رکھنا ہے پانی ہمیں اس میں سٹرو سے ہی پانی پینہ ہے کی جیس بیچ سے سٹارٹ کریں گے ہم پانی پینہ اب یہ ہم سٹرو لے لی ہم نے سٹرو ہے اور سٹرو کو ہم نے پانی ملیا ہے تو ابھی تو اسی سے پینہ اور اس کے بعد میں ہمیں بیچ میں سے پینہ اور بیچ سے پیتے ہوئے میں جب ہی در بھی لے کے آئیں گے تو ہمیں یہ پانی اس طریقے سے پینہ ہے کوئی بھی ایک اپنی کوئی پلاسٹک کی کوئی چیز لے لیں گے جس میں کی پلاسٹک کی کوئی چیز ہوگی ہمارے پاس ایسے ہم نے کوئی پلاسٹک کا ہے یہ کوئی مان لیجیے یہ پلاسٹک کی ہے سٹکس ہی ہے کوئی پلاسٹک کی اس کو ہم نے لے کے اور اپنے ہوتوں کے بیچ میں دبانا ہے اور ہوتوں کے بیچ میں دبا کے ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے جس سے ہماری نماز پیشیوں میں کچھ طاقت آئے گی تو اتنا اتنا ہی جور لگائیں جتنا ہمیں ایک بر کریں گے اس میں دیرے 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 سے جانا ہے پہلے بیچ سے سرو کریں گے پھر تھوڑا سائیڈ سے بھی لے جائیں گے تو اور اس سائیڈ میں ہم تھوڑا مساج کریں گے اس کا اس میں یہ لیا ہم کوئی پاوڈر بغیرہ یا کوئی ہوئی وغیرہ کوئی لگا کے اور اس سائیڈ سے ہم اوپر کی طرف ویسے ہم ان اکسر سائیڈوں کو کرتے ہیں تو ان اکسر سائیڈوں سے ہمارا بیل سپولسی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑ جاتا ہے کئی باری اگر ٹائم لگ جاتا ہے یا کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں ایسی کرنی ہوتی ہے کی فیجیو تھیرپی سے اس کے اندر ہمیں مسل سٹیمولیٹر ہے وہ بھی آپ خرید کے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اس کی ڈیڑھ سے دو زار روپے کا مسل سٹیمولیٹر آ جاتا ہے اس کو بھی رکھے اور اپنے کسی فیجیو تھیرپیس سے پوچھ کے بھی اپنے مسل کو ہم پیسیولی سٹیمولیشن دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسل سٹیمولیٹر ہو گیا اس کے ساتھ فیجیو تھیرپیسٹ بھی اپنے کچھ مساج اور کچھ ایسے کرتا ہے وہ بھی اندر ہم کچھ ٹیپ ٹیپنگ کر کے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے ہم ٹیپ لگاتے ہیں ٹیپ ادھر سے لگاتے ہیں ادھر سے لگاتے ہیں ادھر سے لگاتے ہیں کچھ ہم ٹیپنگ بغیرہ بھی اس کے اندر دی جاتی ہے تو یہ سارا مل کے بہت بڑی آرزلٹ آتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ پروبلم ٹھیک نہیں ہوتی ہے پروپر پوری ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں آپ کریں گے تو پورے آپ فیٹ ہو جائیں گے گھر پہ رہ کے بھی ہم یہ ایکسرسائز کر کے ہم فیٹ ہو سکتے ہیں پھر بھی کئی باری کافی اندر کوئی انجری سٹروک آ جاتا ہے سٹروک کے بعد میں ساتھ میں میڈیسین وغیرہ بھی چلانی ہوتی ہے ڈوکٹر سے ہمیں نیورو فیجیسین سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر وہ کچھ سٹیرو ایڈیا میڈیسین دیتے ہیں جو کی ساتھ ساتھ چلتی ہے تو ادھر سے فیجیو تھیرپی کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر ایکسرسائز کا بہت بڑا رول ہے تو یہ چیزیں ہم کرتے جاتے ہیں تمہیں بہت اچھے رجلٹ آتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک بہت بڑی آگے پورا ایک سیریز بناؤں گا تو اس کے لیے میں آپ سے انورود کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں سیئر ضرور کریں بیل آئیکون دبا دیں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں گے تو کافی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا سبسکرائب ضرور کرنا کریں گے تو نیا ویڈیو جیسے ہی میں تیار کرتا ہوں تو آپ لوگوں تک پہنچے گا تو یہ چیزیں کریں گے تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکیو ویری مچ